پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور انسان کو اس دنیا میں امتحان کیلئے بسایا ہے تو گوہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کیلئے بسایا ہے آرام کیلئے نہیں بسایا تو گوہ ہے کہ یہ دنیا اس انسان کے آزمانے کے لئے ہے اس انسان کے بسانے کے لئے نہیں ہے بسنے کا مقام تو اس کا آخرت کا مقام ہے لیکن یہاں پر یہ انسان جو وہ امتحان کے لئے آزمانے کے لئے پھیجا گیا ہے چنانچہ اس دنیا کے اندر انسان کو آزمائی جاتا ہے جو انسان اس آزمائیش پر پورا اترتا ہے کامیاب کو سوٹی پر رہتا ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کو راحت اور آخرت میں اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور جو اس میں یار پر پورا نہیں اترتا اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر بے سکون زندگی اس کو ملتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں چھوک دیا جاتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ دنیا انسان کے لئے امتحان گا ہے یا انسان کا امتحان لیا جاتا ہے یا انسان کو آزمائی جاتا ہے اس لئے یہاں پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مختصر وقت کے لئے پھیجا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے لئے نے پھیجا خود اس دنیا کی نیچر اور فطرت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنا دی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور انسان جو اس کے اندر آباد ہوتا ہے وہ بھی یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں پھیجا گیا ہے اب اس انسان کا امتحان کیا ہے اس انسان کا امتحان اس دنیا کی کشش و حسن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا اور دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک کشش اور حسن رکھا ہے اس کشش و حسن کا امتحان اللہ تبارک و تعالی ان انسانوں سے لیتے ہیں کشش و حسن اس انسان کے سامنے آتی ہے اس کشش کی طرف انسان کھیشتا ہے اس لئے خود انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گوئے کہ ایک ایسی مقراتیسیت گوئے کہ ایک فولادی معنویت رکھی ہے کہ وہ اس دنیا اور دنیا کی حسن و جمال کی طرف کشش پکڑتا ہے اس دنیا اور دنیا کی حسن و جمال کی طرف بڑھتا ہے بس اسی کشش کا اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتے ہیں کیونکہ انسان کو اس دنیا میں پھیج کر اور دنیا کی حسن و جمال اس کی کشش کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پبند کر دیا کہ اس دنیا کی طرف تو ایسا نہیں کشش کر جانا ایسا نہیں اس دنیا پر فریفتہ ہو جانا کہ دنیا کے پیدا کرنے والے سے غافل ہو جائے اس دنیا کے اندر ایسا غرق نہیں ہو جانا کہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو جائے ہاں اس دنیا کی کشش اور اس دنیا کی طرف بڑھنا یہ کشش تیری اس درجے تک تو رہے کہ خالق دنیا سے تو غافل نہ ہو خالق دنیا جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے جسے اس دنیا کے اندر کشش پیدا کی دنیا کی ایک ایک چیز کے اندر حسن و جمال پیدا کیا ہے تو اس خالق کے بارے میں سوچ کے اس کے اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا اگر حسن و جمال تجھے اپنی طرف کھینجتا ہے تو سوچ کے جس خالق نے حسن و جمال پیدا کیا ہے اس کے اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا دنیا کی چیزیں اپنی کشش کی طرف کھینجتی ہیں تو سوچ جس ذات نے یہ کشش رکھی ہے اس کی اپنی کشش کا عالم کیا ہوگا جس نے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی ہے اس کی اپنی مٹھاس و شیرینی کا عالم کیا ہوگا جس نے شہد کو میٹھا بنایا ہے اس کے اپنے مٹھاس کا عالم کیا ہوگا تو بس یہ تصور باندھ کے تیری شان یہ ہونی چاہیے کہ رنگرلیوں پہ زمانے کی نا جانا اے دل رنگرلیوں پہ زمانے کی نا جانا اے دل یہ خضا ہے جو بانداز بہار آئی ہے تو گوہ ہے کہ بس یہ اللہ تبارک وطالعہ بندے کا امتیان لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کشش ہم نے پیدا کر رکھی ہے دنیا کے اندر جو حسن جوال ہم نے پیدا کر رکھا ہے تو انہیں یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں ہم تجھے دنیا کی کشش اور حسن جمال سے ہٹاتے نہیں ہیں لیکن ہم تجھے مٹنے بھی نہیں دینا چاہتے کہ تو اپنے آپ کو اسی پر مٹا دے تو اسی پر تو مٹی ہو کر مٹی ہو جا نہیں بلکہ وہ خالق دنیا جسے دنیا کو پیدا کیا ہے تیری اس مٹی سے بنے انسان کی شان تو یہ ہے تو اس خالق دنیا پر مٹی ہو کر مٹی ہو جا تو اس پر جب قربان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسی حیات جاویدانی عطا فرما دیتے ہیں ایسی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت عطا فرما دیتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تجھے جنت کا مزہ آ جاتا ہے بس یہ امتحان ہے